اسی طرح سے حضرات اذکار جو مختصر اور ہنی ایک کو یاد ہیں مگر بڑے فضائل والے ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ایک چھوٹا سا ذکر بہت عظیم ذکر اتنا عظیم کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنزم من کنوز الجنہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ یہ ذکر پیارے نبی جب اسے خزانے سے تعبیر کر رہے ہیں تو سوچو کہ ایک مومن کے لئے اس ذکر کے اندر کتنا کچھ سامان نہیں رکھا گیا کنزم من کنوز الجنہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ یہ ذکر اور لا حول ولا قوة الا باللہ یہ زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے اہل علم نے اہل صلاح نے اہل تقویٰ نے اپنے تجربات ذکر کیے ہیں کہ زندگی میں جب بھی کوئی ناقابل برداش مرحل آیا لا حول ولا قوة باللہ میں ہم نے اس کا علاج پایا ناقابل برداش دیماری آئی زندگی میں ہم نے لا حول ولا قوة اللہ باللہ کے ورد کو معمول بنایا ناقابل برداش رنج لائق ہوا ناقابل برداش دکھ لائق ہوا ناقابل برداش حالات سے دوچار ہوئے ناقابل برداش مصیبتیں آئی ناقابل برداش آفتیں آئیں سب کا مقابلہ ہم نے لا حول ولا قوة الا باللہ کو قسرت سے زندگی کا معمول بنا کر کیا ہے اور حیرت انگیز طور پر لا حول ولا قوة الا باللہ سیکنوں ہزاروں بار پڑھنے کے بعد ہر مشکل زندگی کی آسان ہوتی ہے مگر یاد رہے ان سب کے لئے ایمان چاہیے یقین چاہیے ایمان و یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین کی ذات پر کامل یقین اور توقع کے ساتھ جو لوگ ان اذکار اور وظائف کو آزمائیں گے وہ نتیجہ پائیں گے لا حول ولا قوة الا باللہ ایک طرح سے اعتراف عجز ہے بندہ اس میں اپنی آجزی کا اقرار کرتا ہے اپنی بیبسی کا اعتراف کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں اللہ کی تعیف کے بغیر اللہ کی مدد کے بغیر میری کوئی حیثیت نہیں اور اس کی مدد کے بغیر کوئی نیکی نہیں کر سکتا اس کی توفیق کے بغیر کسی گناہ سے بچ نہیں سکتا اس لئے ہمیں تعلیم کیا ہے جب بھی اذان سنتے ہو حیاء علی الصلاح کہہ کے موزن جب آخرت کی کامیابی کی طرف بلاتا ہے ہمیں حکم ہے کہ فوراں کہیں لا حول ولا قوة الا باللہ نماز کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے نماز ہی ہمیں اللہ ہی بناتا ہے آخرت کی کامیابی اللہ ہی کی توفیق سے ملا کرتی ہے ہم اپنے عجز کا اپنی آجزی کا اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہیں جب لا حول ولا قوة الا باللہ ہم پڑا کرتے ہیں حضرات اس طرح کی اذکار کتاب و سنت میں بہت ہیں ہم نے چند ایک منتخب اذکار آج یہ خدبے میں آپ کے سامنے پیش کیے اور میں نے سمجھتا کہ اس میں سے کوئی ذکر ایسا ہوگا جو آپ میں سے ہم میں سے کسی کو یاد نہ ہو بہت ہی آسان اذکار ہیں لیکن فضائل کتنے عظیم ہیں دنیا بھی ہماری بن رہی ہے آخرت بھی ہماری بن رہی ہے ہمیں کسیر و ذکر ہونا چاہیے دائم و ذکر ہونا چاہیے ہماری گفتگو ہماری زبان لا یعنی گفتگو میں گب شپ میں دوستوں کے ساتھ بیکار کی گفتگو میں کتنے اوقات ہم گزار دیتے ہیں زندگی میں اپنی زبان پر ان اذکار کے وظیفے کو ان اذکار کے ورد کو اپنی زندگی کا مستقل و لازمی مشغلہ بنائیں محروم ہے وہ شخص جو اتنی آسانی کے باوجود ان اذکار کا احتمام نہ کر کے ایسے عظیم عجر و ثواب سے محروم ہوتا ہو اور بڑا ہی خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جو ان اذکار کا احتمام کر کے دنیا اور آخرت کے خزانے لٹتا ہو دعا ہے رب العزت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو بھی آپ سبھی سننے والوں کو بھی ان اذکار مسنونہ کا زندگی میں کما حق و احتمام کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہم آمین